اسلام علیکم فرینڈز تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہے تو چلیں فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ آئندہ کے بعد ہر سیچڈے کو میں آپ کے کوسٹن کے آنسر دیا کروں گا آپ جتنے بھی کوسٹن پوچھیں گے میں سیچڈے کو ویڈیو بنا کر آپ کے ان کوسٹن کے آنسر دیا کروں گا اس لئے آپ قطر جوب سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسٹن پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ہر سیچڈے کو یہ ویڈیو بناوں گا اور آپ کے کوسٹن کے آنسر دیا کروں گا اسی طرح آج کچھ بھائیوں کے میں جو کوسٹن ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر ایک پرمیشر بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس کا آفر لیٹر آ گیا ہے اس کا ویزا کب تک آئے گا تو بھائی اگر آپ کا آفر لیٹر آیا ہوا ہے تو آپ اپنی اجنسی سے رابطے میں رہیں جہاں سے آپ نے یہ ویزا اپلائی کیا تھا جس ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا وہاں پر آپ ان سے رابطے میں رہیں یا آپ اپنی ایک کمپنی آپ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو آپ کمپنی کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو ویزا پروسیس بند ہے یہاں پر ابھی ویزا پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا جیسے ہی ویزا پروسیس سٹارٹ ہوگا تو امید ہے آپ کا بھی جو ہے ویزا آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر ایک اور بھائی ہیں ناصر علی ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ ہاں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس پہ سمارٹ کارڈ پہ بھی اور کتر پورٹل پہ بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اس میں آپ نے لاؤگ ان کیسے کرنا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں تک سمارٹ کارڈ کی بات ہے تو سمارٹ کارڈ وہ ہوتا ہے جو کفیل کا مندوب ہوتا ہے اگر آپ کفیل کے ویڈیو پہ ہیں تو وہاں پر یا تو کفیل کے پاس ہوگا جو سمارٹ کارڈ ہوتا ہے یا مندوب کے پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کمپنی کا آنر ہوتا ہے ان کے پاس سمارٹ کارڈ ہوتا ہے وہی آپ لگا کر اسی سے آپ کتر پورٹل میں لاؤگ ان ہو سکتے ہیں تو یہ چیز آپ نے ذہن درشن رکھ رہی ہے کہ کتر پورٹل پر لاؤگ ان ہونے کے لیے آپ کو سمارٹ کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھائی نے ایک کوششن پوچھا ہے یہ ہے جی چودری کاشف یہ ایک کوششن پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اول دخول کا پیپر کیا ہوتا ہے تو بھائی اول دخول کا جو پیپر ہے اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر وہ نہیں دیکھی تو دیکھ لیں اول دخول جو ہوتا ہے یہ فرسٹ انٹری پیپر ہوتا ہے جب آپ کسی بھی گورنمنٹ کی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اول دخول کے پیپر کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپ کو ایم او آئی سے منسٹری آف انٹریئر سے آپ کو نکلوانا پڑتا ہے لیکن یہ آپ ایک سال کے بعد جو ہے نکلوانا سکتے ہیں ایک سال سے پہلے آپ جو ہے یہ پیپر نہیں نکلوانا سکتے ہیں تو اسے اربیک میں اول دخول پیپر کہتے ہیں فرسٹ انٹری پیپر اس کے علاوہ آپ یہ کسی بھی ٹائپنگ سنٹر پہ بھی جا کے وہاں سے بھی نکلوانا سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں سے کوئی قریب آپ کے نہیں ہے ٹائپنگ سنٹر تو آپ ایم او آئی میں جا کے ڈائریکٹ وہاں سے بھی نکلوانا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سال سے اوپر ہونا چاہیے ٹائم ایک سال سے پہلے آپ نہیں نکلوانا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور کوسچن ہے یہ کوسچن کیا ہے رنجیت سنگھ ایک دوست ہے انہوں نے کہا ہے کہ قطر کا ورک ویزا کب اوپن ہوگا تو بھائی ابھی تک قطر ورک ویزا کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اس بارے میں کہ قطر کا نیا ورک ویزا کب تک سٹارٹ ہوگا جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو ضرور آپ تک جو ہے انفرمیشن پہنچ جائے گی تو آج کے لیے فرینڈز اتنا ہی باقی اگر آپ کو کوسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آکومنٹس میں پوچھ لیں میں ہر سچ اڈے کو ویڈیو بناوں گا اور آپ کے جتنے بھی کوسچن ہوگے امپورٹنٹ کوسچن جتنے بھی ہوگے میں ان کے آنسر دے دیا کروں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تھینک یو اللہ حافظ